بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں آج میرے یہ جو دو کلائنٹ میرے ساتھ بیٹے تو اس کے ساتھ تھوڑا انٹروڈکشن کرواؤں گا اس کی کل جو انہاں ٹرانسپلانٹ ہو چکی ہے اور دونوں کی ایفیوی ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو چکی ہے اور ہمیشہ میں جو کہتا ہوں کہ جو ٹرانسپلانٹ کا جو داروں مدار ہے کہ ایریا کتنا کاؤر ہوگا کتنے گرافٹ لگیں گے وہ ہمیشہ ڈونر سائٹ پر ڈیپینٹ کرتے یہ جو ہمارے بھائی ہے عبدالسلام یہ پتن سے اس کا تعلق ہے اگر آپ لوگ دیکھیں اس کا سر یہ تقریباً یہاں تک فل بڑی سائز کا سر ہے اور فل کاؤر ہو چکے اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اس کا بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میرا ادھا سر ہوگا لیکن اس کا بہت اچھا ہوگا اگر یہ کاؤنٹ کرے تو یہ پانچ آزار سے بیس زیادہ گرافٹ ہے لیکن میں کاؤنٹنگ پہ نہیں کرتا ہوں عبدالواحد جو چیک والا شاٹ پینا ہوا ہے یہ اس کا تعلق لہور سے تو یہ ویڈیو صرف میں سپیشلی پنجاب اور سندھ کی مریضوں کے لیے ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو گائیڈنس مل جائے یہ دونوں آپ لوگوں کو تھوڑا گائیڈ کریں گے کہ بھائی ہم کیسے آگئے پشاور پشاور کی لوگوں کو کیسے پایا اور ڈکٹر عبیب کی کلینک کو ڈکٹر عبیب کو اور اس کے سٹاف کو ہم نے کیسے پایا تو پشاور کے بارے میں اکثر جو پنجاب کے لوگ ہوتے سپیشلی وہ جب آتے تو دل میں تھوڑا خوف ہوتے کہ بھائی میں پشاور جا رہا ہوں پشاور تو ایک بیک وارڈ سیٹی ہے پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوگا لیکن اس کے بالکل مختلف ہوگا یہ میرے امید ہے جو پہلے بھی ویڈیو میں میں نے کہا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت لحاظ کرتے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ دوسری شبے سے آئے تو آپ کو میمان کی طرح ڈیل کرے گا دوسری بات یہ چلو یہ تو پکپتن سے پکپتن مجھے پتہ نہیں ہے کہ کتنا ڈیویلیپ ہے لیکن عبدالوہد کو تو میں جانتا ہوں لاہور سے لاہور ایک ڈیویلیپ سیٹی ہے پاکستان کا سب سے اچھا سیٹی ہے اسلام آباد کی کمپیریزن میں تو شاید اتنا اچھا نہیں ہوگا لیکن پاکستان میں دوسرے شہروں سے بہت ہی اچھا ہے وہاں پہ ہر قسم کے ڈاکٹر ملتے آپ کو ہمارے ہم بھی جب کوئی ایسا بہت بڑے عشو ہوتے تو لاہور میں جاتے کہ لاہور میں ایک مشہور ڈاکٹر ہے اس کے پاس جانا ہے تو یہ لاہور سے ادھر کیوں آیا پشاور تو اس کے بارے میں بھی عبدالوہد توڑا خود بتائے گا پھر اس کے بعد میں جو انا عبدالسلام سے توڑا انٹرڈکشن کرواؤں گا ابھی عبدالوہد کی باری ہے اور عبدالوہد آپ لوگوں کو بتائے گا کہ پشاور میں کیسا آنا ہوا یہاں پہ کیسا مولتا اور کیا دیکھا اس نے اور اب واپس جانا ہے تو کیا کرے گا السلام علیکم میرا نام عبدالوہد ہے میں دوبائی میں جوب کرتا ہوں اور لاہور سے ہوں لاہور تو کیا میں نے دوبائی میں بھی کافی ویزٹس کی ہیں کلینکس کے اور جن دوستوں نے وہاں سے ٹرانسپرانٹ کر آیا ان سے بھی ویوز لیں ہیں تو مجھے انہوں نے منع کیا ہے کہ آپ ہیٹ ٹرانسپرانٹ نہیں کریں نہ ان کا ریزیلٹ اچھا تھا نہ ہی وہ تکلیف تھی ان کو بہت زیادہ وہ کہتے تھے کہ نہیں کروائیں پھر لاہور سے بھی میں نے دو کلینکس میں خود جا کے وزٹ کیا تو میں جو ہے نا مطمئن نہیں ہوا ہوں وہاں سے میں ایک سال سے ڈرگ سب کی ویڈیوز اور ویوز چیک کر رہا ہوں تو مجھے کوئی بھی نیگٹیو ان کا کومنٹ نظر نہیں آیا کسی بھی ویڈیو میں اور میں ایک سال سے یہی کہہ رہا ہوں جب میں ابھی دبائی سے پاکستان اپنے گھر لاہور آیا تو میں نے سب سب کو بتایا کہ میں پشاور سے ہیٹ ٹرانسپرانٹ کر آ رہا ہوں کیونکہ میرا ایک سال سے یہ تھا کہ میں ہیٹ ٹرانسپرانٹ کراؤں گا کیونکہ میرے بال بہت زیادہ گر چکے تھے تو ہر ایک نے یہی کہا کہ آپ لاہور چھوڑ کے آپ پشاور جا رہے ہو وہاں سے کیوں ہیٹ ٹرانسپرانٹ کر آ رہا ہوں لاہور میں تو بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں سب لوگ مجھ پہ یہاں سے رہے تھے لیکن میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی اور میں پشاور آ گیا اور یہاں آ کے میں بہت زیادہ مطمئن ہوں بہت اچھا سٹاف بہت اچھا محول اور جتنی میری سوئج تھی مجھے اس سے زیادہ ماشاءاللہ اچھا ریزلٹ اچھا ٹرانسپرانٹ مجھے نظر آ رہا ہے انشاءاللہ اس کا ریزلٹ بھی بہترین ہوگا مجھے نہیں اتنا تھا کہ اتنا میرا سر کور ہو جائے گا دیکھنے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ میرا سر کور ہو گیا ہے تو میں بہت مطمئن ہوں اور میں آپ کو بھی ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی آئیں اور ڈاکٹر صاحب سے آ کے اچھا عبدالواہد توڑا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائے گا کہ آپ لوگوں نے لاور سے آنا ہوں تو کیسے اپائنمنٹ لیا جائے اور اپائنمنٹ کب ملتی ہے تو جن لوگوں کا نیت ہے یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کرنے کا تو اس کو میں یہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ کم از کم دو مہینے پیلٹ ہمارے ساتھ بوکنگ کے لئے رابطہ کرے کیونکہ ڈیٹ اکثر ڈیٹ دو مہینے کے بعد ملتے ہیں رش ہے رش کی وجہ سے اور میں ڈیلی سکس فائیو سرجری کرتا ہوں زیادہ کر نہیں سکتا ہوں تو لوگوں کو بہت انتظار کرنا پڑتے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کی نیت ہے کہ یہاں سے ٹرانسپلانٹ کریں گے تو وہ لوگ پہلے سے بوکنگ کے لئے کم از کم ہمیں ڈیڑھ مہینہ پہلے بتا دے عبدالوائید تھوڑا بتائے گا کہ اس نے کب کیا تھا ہمارے ساتھ کا انٹیک ڈیٹ اس کو کب ملی اور آپ لوگوں نے اگر کسی نے لاہور یا دوسری سیٹیز سے آنا ہو تو پشاور پونچ کی کیا کرنا ہے کہاں پہ ہوتل لینا ہے ہمارے کلینک میں کیس آنا ہے یہ تھوڑا یہ خود بتا دے گا آپ لوگوں کو جی بالکل ڈاکٹر صاحب سے اگر اپوائنمنٹ لینی ہو تو یہ بہت مشکل کام ہے میں تو ڈیڑھ سے دو مینے پہلے کا لگا ہوں پورے رمضان میں میرا تھا کہ میں رمضان میں کروا لوں گا لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ رمضان سے پہلے اور پورے رمضان میں ہمارے پاس بلکل ٹائم ہے میں تو بہت تھوڑا سا مایوس ہو گیا کیونکہ میری چھٹی تھوڑی ہے میں واپس دبائی جانا چاہتا ہوں تو پھر مجھے رمضان کے بعد کی ڈیڑھ ملی ہے کم از کم آپ اگر کوئی ادھر سے ہیر ٹرانسپلارٹ کرنا چاہتے ہیں کم از کم ایک سے ڈیڑھ مینہ پہلے آپ رابطہ کریں اپوائنٹمنٹ تاکہ آپ کو ایزی لی مل جائے تو میں لاہور سے رات کو بیٹھا ہوں دو بجے اور صبح و صویرے آٹھ نو بجے آیا ہوں اور دس بجے میرا ہیر ٹرانسپلارٹ شروع ہو گیا تھا تو ڈاکس اپ کی ویڈیوز میں کہا تھا کہ رات کو آپ چلیں اس طرح میں آیا ہوں تاکہ ایک دن کا میرا رینٹ جو تھا ادھر ہوتل کا ان کے جو کرنے کے اس کی اوپر یہ ایک ہوتل ہے وہاں پہ روم میں نے لے لیا تو ایک دن کا رینٹ میرا باج گیا تو آپ لاہور سے آنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ رات کو دو بجے چلیں گے تو صبح چھے سات بجے آٹھ بے تک آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرح ابھی ہم عبدالسلام سے آپ لوگوں کی انٹرڈکشن کرائیں گے کہ اس کا تعلق پتن سے ہے اور اور ماسک نہیں اترنا چاہتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں کوویٹ سے بہت درتا ہوں اور ایسو پیس کو فالو کرنا چاہیے میں نے کہا اچھی بات ہے آپ ہمارے ساتھ ماسک کے ساتھ ہی ویڈیو میں شامل ہو جائے اسلام علیکم عبدالسلام میرا نام ہے اور پاک پتن سے ہوں میں اور لاہور وغیرہ سے میں نے اس وجہ سے ٹرانسپلانٹ نہیں کرایا کہ مجھے ان کے ریزلٹس یہ تھے وہ نیجرل نہیں لگے مجھے کتنے خاص کیونکہ یوٹیوب اگرہ پہ میں نے دیکھا تو مجھے کوئی اچھا نہیں لگا اور ایک دو کلینکس پہ میں گیا بھی تو مجھے کوئی صحیح نہیں لگا وہ ٹھیک ہے وہ شاید اچھا کرتے ہوں لیکن مجھے وہ نہیں اچھا لگا اور ان سے ایکسپینسیو بھی تھے زیادہ لکٹر حبیب صاحب سے تو اس وجہ سے میں آیا پشاور میں اور پشاور پہلے دفع میں آیا ہوں اور بہت اچھا لگا مجھے اس طرح میں سوچ نہیں رہا تھا کہ اتنا اچھا ہوگا پشاور مطلب صاف سترا اسلامباد جیسا مجھے لگ رہا تھا نا اور سارا صاف سترا تھا یہ نہیں کوئی ایک آدھی جگہ صاف سارا اچھا تھا اور یہاں پہ ڈاکٹر کلینک ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں آیا تو بہت اچھے لوگ کل مجھے فیل ہی نہیں ہوا کہ میں کسی ہوسپیٹل میں سرجری کرا رہا ہوں بہت اچھے لوگ تھے سب کے سب پورا سٹاف بہت اچھا ہے فیملی کی طرح آپ کا ٹائم جو نو دس گھنٹے ہوتے ہیں وہ کافی اچھا ٹائم ہزار جاتا ہے آپ کو اور پتہ بھی نہیں چلتا اور کافی اچھی سرجری ہوئی میری اور بس